بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انہیں قومی خزانے کے بلبوتے پر اس پنڈال تک نہیں پہنچایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جیبوں سے خرج کر کے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاکھوں کی تیراد میں کافلہ در کافلہ ایک نئے دور انقلاب میں داخل ہونے کے لیے خود بخود آئے اس دور انقلاب کے آغاز کے موقع پر لاکھوں غیور پاکستانیوں میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں علماء مشایخ وکلا اساتذہ ملازمین محنت کش مزدور کسان طلبہ الگرز اس قوم کا وہ کون سا طبقہ ہے جس کی لاکھوں کی تیراد میں آج اس عظیم الشان کونفرنس میں نمائندگی نظر نہیں آ رہی اس باغیرت باہمیت اور باظمت قوم نے جب بھی انہیں دردمندی کے ساتھ کسی نے پکارا ہے یہ صد بار رہنماؤں سے دھوکہ کھانے کے باوجود پھر سرپاکف قربانیوں کے لیے میدان میں چلی آئی ہے حاضرین محترم آج کی اس تاسیس انقلاب کونفرنس میں میرا خطاب دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں میں اس بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ دینی دعوت تبلیغ و تربیت اور مذہبی خدمت کی جد و جہد سے چل کر آج ہم اس سیاسی انقلاب کے نکتے تک کیوں اور کس طرح پہنچے یہ خطاب کا پہلا حصہ آج سفر انقلاب کو شروع کرنے کے لیے قائم ہونے والی ایک ملک گیر نئی انقلابی جماعت کے نام کے اعلان پر اور اس کے عظیم الشان پرچم کی نکاب کشائی پر ختم ہوگا یہ بات اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو پرچم کشائی کے بعد کہیں یہ مغالطہ نہ ہو کہ خطاب ختم ہو گیا ہے اس کے بعد میرے خطاب کا دوسرا حصہ ہوگا اس حصے میں میں انشاءاللہ تعالی اپنے اللہ کی مدد و نسرت سے اور اس کی توفیق و تعیید سے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اپنے اگلے پروگرام کا اعلان کروں گا اس لیے خطاب کا دوسرا حصہ پہلے حصے سے بھی زیادہ اہم تر ہے حاضرین محترم ایک سوال بات ذہنوں میں ابر رہا ہوگا کہ تحریک منحاج القرآن مذہبی جد و جہد کر رہی تھی دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہی تھی اس ملک کے لاکھوں افراد کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان فرہم ہو رہا تھا یقایق اس دین کی دعوت و تبلیغ کے سفر میں سیاسی جد و جہد کا فیصلہ کیوں کر لیا گیا آئیے میں بات شروع کر رہا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے آغاز سے حضور علیہ السلام غارِ حیرہ سے اللہ کی وحی لے کر نیچے تشریف لاتے آپ کو رسالت کا فریضہ سونپا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ المدسر قوم فانذر وربک فکبر اے چادر اوہڑ کے لیٹنے والے پیارے محبوب اے پیارے کملی پوش محبوب اٹھ کھڑا ہو فانذر اور جو قوم خدا سے بے خوف ہو گئی ہے انہیں آخرت کا ڈر سنا وربک فکبر اور ان چھوٹے بتوں کی بڑھائی کے بت کو پاش پاش کر کے اس زمین پر صرف اللہ کی کبریائی کا ڈنکہ بجا دے حضور علیہ السلام نے مکہ موزمہ میں اللہ کے سکم کے بعد خفیہ تبلیغ کے تین سالوں سے نکلتے ہوئے اعلانیہ تبلیغ دین کا آغاز کر دیا اس کے بعد دس برس حضور علیہ السلام سرزمین مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے فقط اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا فرماتے رہے ان کے باطن کے اندر رچی ہوئی میل کچیل کو تاز صاف فرماتے رہے ان کے من کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکاتے رہے بتوں کے سامنے جھکنے والی جبینوں کو اللہ کی کبریائی کے سامنے جھکانے پر آمادہ کرتے رہے ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت فرماتے رہے مکی دور کے پورے تیرہ برس میں حضور علیہ السلام نے مذہبی دعوت کا کام کیا جنہوں نے دعوت قبول فرمالی ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کا کام کیا اس جماعت کو منظم فرماتے رہے اس دور میں مسائب بھی آئے آلام بھی آئے آپ پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی طائف کے بازاروں میں آپ کے جسد یقدس کو لہو لہان بھی کیا گیا گری کوچوں میں چلتے ہوئے آپ پر تانوں کی بارشیں تانوں کے تیر بھی برسائے گئے آپ سے معاشرتی مقاطع بھی کیا گیا سوشل بائیکارٹ بھی ہوا تین سال تک قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلی مخالفتیں بھی ہوئیں مزاہمتیں بھی ہوئیں سادشیں بھی ہوئیں حملے بھی ہوئے اور مکہ کی زمین پر کفر و تاغوت کی حکومت تھی مشرقین عرب کا سیاسی تسلط تھا قریش مکہ کے ہاتھ میں معاشی باگڈور تھی نظام لا دینی تھا نظام سلطنت کافرانہ تھا نظام معیشت استحصالی تھا نظام معاشرت لا دینی تھا خرابیاں موجود تھی بدی موجود تھی مگر آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ برس تک نظام کو بدلنے کی بات نہیں کی باطل نظام سے ٹک کر لینے کی بات نہیں کی میں آپ کو سیرت مصطفی کا ایک باپ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ قبل اس کے کہ میں اپنی نئی انقلابی سیاسی جد و جہد کا اعلان کروں جس جس کے ذہن میں شک و شبا کی کوئی گرد و غبار ہے وہ اسے صاف کر لے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ پر تاغوتی نظام کے پنجوں کو دیکھا مگر ٹکر نہیں لی سرزمین مکہ پر استحسالی نظام کو دیکھا مگر اسے للکارہ نہیں ہے تاغوتی طاقتوں کو مسائب و آلام کے پہاڑ گراتے دیکھا مگر سیاسی جد و جہد کی بات نہیں کی فقط تبلیغ کرتے رہے لوگوں کی جبینِ اللہ کے حضور جھکاتے رہے لوگوں کے من صاف کرتے رہے ان کے دلوں کی تختی کو صاف کرتے رہے ان کے اندر کے اندھیروں کو اجالوں سے بدلتے رہے ان کے دلوں کی سیاہیوں کو نور سے روشن کرتے رہے ان کے باطن کی تاریکیوں کو توحید کی روشنی سے آراستہ کرتے رہے ایک خاموش کام ہوتا رہا جماعت تیار ہوتی رہی سجدہ ریزیاں ہوتی رہی دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی رہی تن اور من خدا کے لیے تیار ہوتے رہے دس برس نہیں تیرہ برس اس بات میں بیٹھ گئے اس عرصے میں قرآن بھی اترتا رہا اللہ کا پیغام بھی آتا رہا مگر قرآن نے کبھی معاشی نظام کی بات نہ کی اس دور میں قرآن نے کبھی سیاسی نظام کی بات نہ کی اس دور میں قرآن نے کبھی سماجی نظام کے بدلنے کی بات نہ کی قرآن بھی فقط توحید کا پیغام لے کے اترتا رہا فقط رسالت کا پیغام لے کے اترتا رہا فقط آخرت کا پیغام لے کے اترتا رہا تیرا برس جب اس حال میں بیٹھ گئے سرفروش تیار ہو گئے قربانیاں دینے والے تیار ہو گئے اپنے نبی کی پکار پر اپنا وطن تک چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے اپنا تن مندھن لٹانے تک لوگ تیار ہو گئے آقا نے اوپر دیکھا کہ رب زلجلال کیا زمین پر میرے بھیجے جانے کا مقصد فقط یہی تھا کہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں صرف واز کرتا رہوں لوگوں کو فقط دعوت دیتا رہوں فقط تذکیہ کرتا رہوں رب زلجلال نے فرمایا محبوب نہیں یہ کام تیرے سپرد تھا اور ہے اور رہے گا مگر مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جب ان مرحلوں سے گزر کر تیرے مشن کے جانیسار تیار ہو جائیں سر فروشوں کی جماعت تیار ہو جائے تو انہیں فکری طور پر ذہنی طور پر اعتقادی طور پر عملی طور پر تیار کر لے اور دین کی دعوت ان کے دماغوں سے اتر کر دل میں رچ بس جائے اور تن سے اتر کر ان کے من میں چلی جائے تو پھر محبوب پھر یہ کرنا ہوگا کہ جب دعوت اور تنظیم و تربیت کے منحلے مکمل ہو جائیں تو محبوب پھر اپنی جماعت کو لے کر اٹھ کھڑے ہونا اور تاغوتی نظام کا تختہ عرف دینے کے لیے انقلاب کا آغاز کر دینا انقلاب 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 جب یہ مرحل ابتدان مکمل ہو گئے تو آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت کا حکم آیا یہ تیرا برس خالص مذہبی دعوت کا دور تھا خالص اخلاقی اور روحانی تربیت کا دور تھا یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں یہ خالص دعوت کی تنظیم کا دور تھا یہ خالص قلب و باطن اور نفوذ کے تسریعہ کا دور تھا جب یہ کام مکمل ہو گیا تو حجرت مدینہ کا وقت آیا اب بیسد کے مقصد کی تکمیل کی طرف قدم بڑھنے لگا اب اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا وقت آیا جس کا ذکر اس آیاء قرآنی میں تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اس پیغام حق کو دنیا کے سارے نظاموں پر غالب کر دیا جائے آقا نے حجرت فرمائی اور مدینہ میں حجرت فرماتے ہی سیاسی انقلاب کا آغاز کر دیا میسا کے مدینہ ہوتا ہے یہود کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور مذہبی دعوت و تربیت کے مرحلے سے نکل کر تاجدار کائنات سیاسی انقلاب کے دور میں داخل ہوتے ہیں اور سرزمین مدینہ پر قدم رکھتے ہی آپ مدینہ کو سیاسی تبدیلی کے ذریعے اسلامی ریاست میں بدل کر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام سربراہ ریاست بنتے سیاسی انقلاب کے بعد اگلا قدم معاشی انقلاب کے لیے اٹھایا جاتا ہے مواخات مدینہ کرتے بے گھروں کو گھر دیتے بے روزگاروں کو روزگار دیتے یہ کام پہلے تیرا برس میں نہ کیے تھے جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار دیتے وسائل نہیں انہیں وسائل دیتے اور مواخات مدینہ کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا شریک بنا دیتے اور معاشی انقلاب کے بعد پھر سیماجی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے پھر قرآن سورہ بکرہ کی شکل میں سورہ نساء کی شکل میں سورہ مائدہ کی شکل میں سورہ آراغ کی شکل میں انفال کی شکل میں انعام کی شکل میں پھر معاشی نظام لے کے اترتا ہے پھر قرآن سیماجی نظام لے کے اترتا ہے پھر قرآن آئلی نظام لے کے اترتا ہے پھر قرآن تہذیب و ثقافت کا نظام لے کے اترتا ہے پھر قرآن یہ تعلیم لے کے اترتا ہے وہ قرآن جو تیرا برس کافروں سے ٹکرانے کی بات نہیں کرتا تھا اب قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوْهَم حَتَّى لَا تَكُونَ فِطْرَةً وَيَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ میرے مصطفیٰ کے غلاموں اب اٹھوو اور تاغوتی طاقتوں کو کچھل کے رکھ دو سامنا جی طاقتوں کو کچھل کے رکھ دو ارکلاب ارکلاب مصطفی انقلاب ارکلاب ارکلاب مصطفی انقلاب حَتَّى لَا تَكُونَ فِطْنَةً حَتَّىٰ کہ خدا کی زمین سے فتنے کو مٹا کے رکھ دیا جائے فساد انگیزی کو ختم کر کے رکھ دیا جائے امن و حفاظت کا دور دورہ ہو شرافت کی زندگی نصیب ہو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے یہ حکم آتا ہے حاضرینِ محترم پھر اس سیاسی معاشی اور سماجی انقلاب کے بعد حضور علیہ السلام مارکے کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تیرا برس پتھر کھاتے تھے مگر ہاتھ تک نہ اٹھاتے تھے اب دور بدل گیا اب غزوہِ بدر ہوتا ہے اب تیروں کے جواب میں تیر چلتے ہیں تلواروں کے جواب میں تلواریں چلتے ہیں اب غزوہِ احد ہوتا ہے اب غزوہِ خندق ہوتا ہے اور مدنی زندگی کے دس برس مسلسل لمحہ بلمحہ غیر مسالحانہ انقلابی جنگ کے لمحات کے ساتھ عبارت تھے نتیجتاً اسلام کی عظمت کا جھنڈا مشرق سے مغرب تک لہرانے لگا مکہ پر اسلام کی سلطنت قائم ہوئی اور پھر یہ انقلاب کا ریلہ بڑھتا گیا انقلاب کا ریلہ بڑھتا گیا اور نتیجتاً ایک صدی بھی نبیتی تھی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کی سیاسی قوت کا سکہ اس کائنات کے اندر جمع دیا گیا حاضرین محترم آج سے کموں بیچ سات برس قبل سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں سرزمین لاہور سے ہم نے تحریک منحاج القرآن کا آغاز کیا اور تحریک منحاج القرآن کا آغاز کر کے دین کی دعوت کے کام کو شروع کیا لاکھوں افراد نے دینی دعوت کو قبول کر لیا کراچی سے خیبر تک لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کی ذہن بدلے پھر اس کے بعد یہ تحریک مرحلہ تنظیم میں داخل ہوئی دعوت قبول کرنے والے لاکھوں افراد کو منحاج القرآن کے مشن کے ذریعے منظم کیا گیا منظم کرنے کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں افراد کی تربیت کا کام شروع ہوا شبیداریاں ہوئی لوگوں کے دلوں میں عشق الہی کی شمیں جلائی گئیں لوگوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کیے گئے لوگوں کی جبینوں کو سجدوں کی لذت دی گئی لوگوں کی آنکھوں کو اللہ کی محبت کے آنسو دیئے گئے لوگوں کو دلوں کو تعلق بلہ کی ترب دی گئی سینما گھروں کو جانے والے نوجوانوں کے قدم رات کی تنہائیوں میں تحجد کی طرف اٹھنے لگے تائیش کے دلدادہ لوگ اللہ کی یاد میں حلاوت اور لذت پانے لگے شبیداریوں کا ایک جال بچ گیا ہلکہائے ذکر کا جال بچ گیا دینی فکر کے ہلکے قائم ہونے لگے درسِ قرآن ہوئے درسِ حدیث ہوئے درسِ تصوف ہوئے الغرز مسلسل سات برس سیرتِ مستحوی کی پیروی میں اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی پیروی میں یہ تحریک دینی دعوت و تربیت کے کام کو پروان چڑھاتی رہی مگر اسلام محض واز اور تبلیغ کا نام نہیں ہے دین فکر تحذیبِ نفس اور تربیتِ دینی کا ہی نام نہیں ہے دین فکر درسِ قرآن کے ہلکوں کو نہیں کہتے دین فکر تحذیبِ نفسی کے عمل کا نام نہیں ہے یہ سب کچھ لازم ہے ہم نے کیا کرتے رہیں گے اور زندگی کے آخری سانس تک یہ عمل غیر سیاسی طور پر ادارہ محاج القرآن کے نام سے انشاءاللہ جاری رہے گا دوستو دوستو سات برس کی اس مسلسل جد و جہد کے بعد اللہ نے بڑے کرم سے نوازا وہ جماعتیں اور تحریکیں پچاس پچاس برس میں جتنی پروان نہیں چڑھتی اللہ نے فقط اپنے فضل سے اللہ نے فقط اپنی مدد و نسرت سے ان آسمانوں کے رب نے فقط اپنی توفیق سے تحریک منحاج القرآن کو سات برس کے اندر مشرق سے مغرب تک پھیلاتے رکھ دیا ہمارے پاس حکومتوں کی امداد نہ تھی تحریک منحاج القرآن کے پاس حکومتوں کے خزانے نہ تھے سرمایہ داروں کی امداد نہ تھی جاگیر داروں کی امداد نہ تھی ہمارے دنیاوی مادی ذرائع اور اسباب پر بروسہ نہ تھا مگر ہمارے پاس بھی ایک خزانہ تھا ایسا خزانہ تھا کہ کروئر سرمایہ دار مل جائیں تو ان کی دولتیں اس کے سامنے ذرے کی حیثیت نہ رکھیں اور وہ خزانہ گمبت خزا کے فیض کا خزانہ تھا جوانی آل اٹھائیں گے انقلاب لائیں گے جوانی آل اٹھائیں گے انقلاب لائیں گے وہ خزانہ اللہ کی مدد و نسرت کا خزانہ تھا وَمِنْ يَتَوَكَّلَ لَلَّا فَوَحَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے سات برس کی اس کاوش کے باب اب ہماری ذمہ داری تھی کہ حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ اور سنتِ مبارکہ کی پیرگی کرتے ہوئے لاکھوں افراد کو دعوت دے کر منظم کر کے ان کی تربیت کے کام کو شروع کر کے اب لازم تھا کہ سرزمینِ پاکستان پر باطل تاغوتی قوتوں کو کللکا آ جائے اب ذمہ داری آئے دوتی تھی کہ اس تحسالی نظام کو جڑ سے اکھار پھیکنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جائے اور اللہ کی محبت کا وہ اللہ کی محبت کے وہ چراغ جو من کے اندر جلاتے رہے ہیں اب انہیں سرزمینِ پاکستان کے چپے چپے پہ جلایا جائے عشقِ مستخبی کے وہ چراغ جو اب تک سینوں کے اندر جلاتے رہے ہیں اب ان کی آگ پاکستان کے کئیے کئیے میں لگا دی جائے اب منافقت کے دور کو ختم کیا جائے اب دجل و فریب کے نظام کو للکار آ جائے اب ذمہ داری تھی کہ ہم سیاسی انقلاب کے لیے اسی طرح اٹھیں جس طرح تاشدارے کائنات اپنی دعوت کے مرحلوں کو عبور کرنے کے بعد اٹھیں تاکہ امت اپنے نبی کی پیروی کا فریضہ انجام دے سکے لازم تھا کہ ہم معاشی انقلاب کے لیے اٹھیں لازم تھا کہ ہم سمادی انقلاب کے لیے اٹھیں یاد رکھیے دوستو مذہب اور سیاست یہ دو چیزیں جدہ ہیں مذہب اور سیاست یہ دو جدہ چیزیں ہیں مگر دین اور سیاست جدہ نہیں ہے مذہب اور سیاست دونوں دین کا حصہ ہے دین دین اسلام ایک ہاگیر کلی نظام حیات ہے جس طرح مذہب اس کا حصہ ہے اسی طرح سیاست اس کا حصہ ہے اگر دین کی دعوت کا کام کرنے والے سیاسی انقلاب کی طرف آنا ان کے لیے جرم ہے تو پھر آقائد ہو جہاں کا مدنی دور سارا سیاسی انقلاب کا دور ہے معاشی انقلاب کا دور ہے سمادی انقلاب کا دور ہے اور خلفاء راشدین کی پوری جدہ جہد سیاسی انقلاب کی جدہ جہد ہے حاضرین محترم یہ تو اس کا ایک پہلو تھا تو تحریک منحج القرآن کے پانچ مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت تحریک اور انقلاب تین مرحلے ادارہ منحج القرآن کے پلیٹ فارم پر مکمل کرنے کے بعد جو کہ جاری رہیں گے اور ہمیشہ تک ان کو جاری رہنا ہے ان تین مرحلوں کو ادارہ منحج القرآن پر کر کے اب ہمارے مشن کے لیے وقت تھا کہ وہ تحریک اور انقلاب کے مرحلے میں داخل ہو سو اللہ کی توفیق سے اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے تصدق سے ہم نے اپنے انقلابی دور میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا اور آج انقلابی دور میں داخل ہونے کے اعلان کی رات ہے اب بعض دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے دوسرا گوشہ ارز کر رہا ہوں کیونکہ میرے خطاب کے پہلے عصے میں چند حقائق ہیں جن سے ذہنوں کے شکوک دور ہو سکیں تاکہ اس کے بعد اپنا مستقبل کا پروگرام پیش کر سکویں دوسرا سوال باز ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ سیاست تو ایک غلیز شیئر ہے یہ گٹر سیاست ہے اس میں پگڑیاں اچھلتی ہیں اس میں دھوکہ ہوتا ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے اس میں دجل و فریب ہوتا ہے اس میں سازشیں ہوتی ہیں اس میں بددیانتی ہوتی ہے اس میں وفاداریاں بدلتی ہیں اس غلیز سیاست میں قادری صاحب کیوں داخل ہو رہے ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی تحریک مناج القرآن کی شکل میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کو بڑا مقام دیا تھا بہتر تھا کہ یہ اسی راستے پر رہتے پاکستان کی سیاست بڑی غلیز سیاست ہے اس میں داخل نہ ہوتے آئیے دوستوں یہ سمجھا دوں کہ سیاست کیا شئے ہے سیاست خود ہرگز کوئی غلیز عمل نہیں ہے اگر سیاست کے میدان میں پاکیزہ لوگ اتر آئیں تو یہ پاک ہو جاتی ہے اگر غلیز لوگ اتر آئیں تو ناپاک ہو جاتی ہے اگر سیاست پر قبضہ بد کردار اور بے کردار لوگ کر لیں تو سیاست گٹر سیاست بن جاتی ہے اور اگر سیاست پر با کردار لوگ آ جائیں تو سیاست با کردار ہو جاتی ہے دوستو قرآن کو پڑھئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سیاست کی سلطنت کی سربراہی کی وہ غلیز سیاست نہ تھی حضرت دعود علیہ السلام نے بھی سیاست کی سلطنت کے سربراہ تھے وہ بددیانتی کی سیاست نہ تھی وہ الہامی سیاست تھی وہ آسمانی سیاست تھی وہ پاکیزہ سیاست تھی اور اہد مصطفی کی طرف آئیے ہمیشہ تاریخ کے ہر دور میں حاضرین محترم سیاست کے دو وجود رہے ہیں سیاست کے دو کردار رہے ہیں سیاست کے دو تصور رہے ہیں اہد مصطفی میں اگر ایک طرف بولہبی سیاست ہے تو دوسری طرف مصطفی سیاست ہے ایک طرف اگر کفار اور مشرقین کی نجس اور روم اور کیسرے کیسرے روم اور کیسرہ ایران کی غلیظ سیاست ہے تو ادھر ابو بکر عمر عثمان علی کی پاکیزہ سیاست ہے اگر پہلے ادھر فراؤن کی آمیرانہ سیاست ہے تو حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ سیاست ہے اور امت نبوی میں مہرسکہ کیسرے روم اور کیسرہ ایران کی گتر سیاست ہے سازشی سیاست ہے ابو بکر عمر اور عثمان علی کی پاکیزہ تکوہ کی سیاست ہے اور آگے چلیے ایک طرف یزیدی سیاست ہے ایک طرف حسینی سیاست ہے ہم اگر سیاسی میدان میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی اغراض اور منافع کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے حق کو زمین اللہ کی زمین پر غالب کر دینے کے لیے باطل تاغوتی نظام کے بت کو پاش پاش کرنے کے لیے استحسالی نظام کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پی سیو وی غریب انسانیت کو عزت کے ساتھ اٹھارے کے لیے اگر ہم اللہ کے پروسے پر پاکیزہ سیاست کے دور کا آغاز کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں تو آپ کو صرف غلیظ سیاست ہی کیوں نظر آتی ہے نظر صرف یزیدی سیاست پر کیوں جاتی ہے ادھر حسین کا کردار بھی موجود ہے اور یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا صدا حسین کی گونجی ہے راہ پر بن کر صدا حسین کی گونجی ہے راہ پر بن کر وہ اور کشتیاں ہوں گی دبا دیا جن کو وہ اور کشتیاں ہوں گی دبا دیا جن کو ہماری راہ میں آنا کبھی دمر بن کر حق سے جو ٹکرائے گا پاس پاس ہو جائے گا حق سے جو ٹکرائے گا پاس پاس ہو جائے گا دوستو عمر بن عبدالعزیز کی بھی سیاست ہے عیمہ اہل بیعت کی بھی سیاست ہے عیمہ دین کی بھی سیاست ہے امام آزم ابو حنیفہ کی بھی ایک سیاست ہے جب وہ وقت کے آمروں سے ٹکر لیتے ہیں اور ان کا جنازہ جیل کی کوٹھڑی سے اٹھتا ہے امام احمد بن حنبل کی بھی سیاست ہے جب ان کے قدموں پر کورے پرسائے جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتے ہیں اور برے صغیر پاک و ہند کی طرف آئیے حضرت مجدد الفثانی کی بھی سیاست ہے ادھر اگر اکبر کی غلیز اور گٹر سیاست ہے ادھر مجدد الفثانی کی پاکیزہ سیاست ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی سیاست ہے اور پھر قریب آ جائیے اگر ایک طرف کانگرس کی غلیز سیاست ہے نہرو اور گاندی کی گٹر سیاست ہے تو ادھر قائد عظم کی پاکیزہ سیاست ہے آپ ہمیں ہر بار آپ کی نگاہ غلیز سیاست پر اس لیے جاتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قائد عظم کا انتقال ہو گیا اور با کردار سیاست نظروں سے اوجل ہو گئی پاکیزہ سیاسی کردار با اصول سیاسی کردار نظر سے اوجل ہو گئے اور قائد عظم کے انتقال کے بعد مفاد پرست رہنماؤں نے ملک کی باگڈور ہاتھ میں سنبھال لی تالِ عاظماء سیاستدانوں نے قبضہ کر لیا دجل و فریب ہونے لگے قذب اور جھوٹ بولنے بولے جانے لگے منافقت ہونے لگی سازشے ہونے لگی قتل و غارت ہو گئی تو چالیس برس میں جو نسلیں جوان ہوئیں ان چالیس برسوں میں جو لوگ پیدا ہوئے اور جو جوان ہوئے انہوں نے چونکہ با کردار سیاست کو آنکھوں سے دیکھا نہیں انہوں نے فقط بے کردار سیاست دیکھی انہوں نے با اصول سیاست کو نہیں دیکھا انہوں نے بے اصول سیاست دیکھی ہے انہوں نے پاکیزہ سیاسی کردار نہیں دیکھے انہوں نے گندے اور غلیز سیاسی کردار دیکھے ہیں اس لیے آج اگر کوئی شخص اس نظام کو بدلے کے لیے اس میدان میں اترنے کی بات کرتا ہے تو بہت سے محبت کرنے والے بھی گھبرا کر کہتے ہیں کہ یہ گتر سیاست ہے غلی سیاست ہے کہیں آپ کا دامن آلودہ نہ ہو جائے دوستو موچی دروازے کے گراؤنڈ میں لاکھوں غیور پاکستانیوں کا اشتباہ گواہ ہو جائے کہ آج سے جس سیاسی جد و جہد کی آغاز کا اعلان ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس گتر غلیس اور بددیانتی کی سیاست کو ہمیشہ کر یہ دفن کر دے گی قدر صاحب قدم بڑھائیں ہم تمہارے صاحب ہیں قدر صاحب قدم بڑھائیں ہم تمہارے صاحب ہیں اس لیے کہ ٹکر ہوتی رہی مگر دونوں طرف غلی سیاسی کردار تھے دونوں طرف بے کرداریاں تھی آج کے بعد گتر سیاست کو یزیدی سیاست کو حسینی سیاست کا مقابلہ کرنا ہوگا آج کے بعد بو لہبی سیاست کو مصطفی سیاست کا مقابلہ کرنا ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی قائد آزم کے سیاسی کردار کو پھر زندہ کر کے دکھائیں گے اگر علامہ اقبال قائد آزم حضرت پیر جماعت علی شاہ حضرت پیر صاحب گولوہ شریف حضرت پیر صاحب سیال شریف حضرت پیر صاحب مانکی شریف حضرت پیر صاحب زکوری شریف بڑے بڑے اکابر علماء مشایخ اور معصوم کردار والے طلابہ اور پاکیزہ لاکھوں لوگ یہ پاکیزہ کردار اگر میدان میں نہ میدان سیاست میں نہ آتا تو خطہ پاکستان کبھی نصیب نہ ہوتا تو دوستو جس سیاسی کردار نے پاکستان آتا کیا آج اسی طرح کا سیاسی کردار اس پاکستان کو بچا سکتا ہے اس لیے اب اس بات کو بھول جائیے کہ یہ گٹر سیاست ہے اس سے انشاءاللہ ہمارے دامن آلودہ نہیں ہوں گے دامن انہی کے آلودہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں آلودہ ہوتی ہیں دامن انہی کے گندے ہوتے ہیں جن کے اندر خرابی نیتوں میں ہوتی ہے ہماری نیتوں کا حال اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے ارادوں کو اللہ دیکھ رہا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے نبوی اور حسینی سیاست کے کردار کو بحال کرنے کے لیے میدان کارزار میں اتر رہے ہیں اب تک سیاست کے میدان میں کانٹے اگتے رہے ہیں اب سیاست کے میدان میں گلاب کے پھول ہوگیں گے اس لیے دوستو اگر حالات بگڑ جائیں بگڑ جائیں اور بے کرداری چھا جائے بددیانتی چھا جائے جھوٹ چھا جائے بے ایمانی چھا جائے دجل و فریب چھا جائے اور اہل حق اس میدان میں اتر کے چھیٹوں کے ڈر سے خاموش بیٹھے رہیں تو انجام بنی اسرائیل کی قوم والا ہوگا کہ جن لوگوں نے جرم کیا تھا وہ بھی تباہ ہوئے اور جو اپنا دامن بچا کر خاموش بیٹھے رہے انہیں بھی تباہ کر دیا گیا اب وقت تھا کہ اب خاموشی ختم کی جائے اور ظلم اور ستم کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو شکنجوں کو برود کے رکھ دیا جائے آج ہم انقلابی اور سیاسی دور میں داخل ہونے کا اعلان کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نئی پاکیزہ سیاسی روایات کو جنم دیا جائے گا سنیے ہماری سیاسی جنگ کسی ایک فرد اور شخصیت کے خلاف نہیں ہے کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے ہماری سیاسی جنگ کسی سیاسی دھڑے کے خلاف نہیں ہے دائیں اور بائیں کے کسی بھی فرد اور کسی لیڈر کے خلاف نہیں ہے میں لاکھوں افراد کو گواہ بنا کے اعلان کر رہا ہوں ہماری جنگ جماعتوں دھڑوں اور شخصیتوں کے خلاف نہیں اس استحالی نظام کے خلاف ہے تاغوتی نظام کے خلاف ہے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے جاگیر دارانہ نظام کے خلاف ہے آپ ہماری زندگی میں سنیے اسے ریکارڈ پہ رکھئے تاکہ یہ باتیں کل آپ کے کام آئیں ہماری زندگی میں آپ کسی شخص کو گالی دیتا ہوا اس سیاسی سٹیج سے نہیں سنیں گے انشاءاللہ کسی جماعت کا نام لے کر گالی نہیں دی جائے گی کسی ایک درے کا نام لے کر گالی نہیں دی جائے گی جو گالیاں دیں گے سیاست کی زندگی میں بھی ہم ان کو دعائیں دیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے منصف سے گری ہوئی بات ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو اپنا مد مقابل بنا لیں یہ ہمارے مقام سے بڑی گری ہوئی بات ہے کہ کسی ایک جماعت کو مد مقابل بنا لیں ہمیں شخصیتوں اور جماعتوں کو نہیں اس نظام کو فرسودہ نظام کو بدلنا ہے استحالی نظام کو بدلنا ہے اور پھر ہماری سیاسی جد و جہد صرف پاکستان کے نظام کو بدلنے پر ختم نہیں ہوگی جس طرح دعوت و تربیت ہماری تحریک کا پہلا مرحلہ تھا سنیے اب سیاسی معاشی اور سماجی انقلاب پاکستان کی سرزمی پر ہماری تحریک کا دوسرا مرحلہ ہے اور ہماری جد و جہد اس مرحلے پر ختم نہیں ہوگی پاکستان میں انقلاب لانے کے بعد ہمیں عالمی سطح پر پوری امت کا منظم کرنا ہے اور ہماری جد و جہد اس دن ختم ہوگی جس دن ہماری تقدیر واشنگٹن اور ماسکو میں نہیں لکھی جائے گی بلکہ گمبت خضراء کے سائے میں لکھی جائے گی جس دن عالمی سامراجی طاقتوں کا تسلط امت مسلمہ پر ختم ہو جائے گا امت مسلمہ ایک بلاک من کے متحد ہوگی اور عالمی قوت من کے نقشہ عالم پر اُبرے گی ہماری سیاسی جد و جہد کا آخری مرحلہ وہ ہوگا موزد حاضرین آج موچی دروازے کا یہ اجتماع اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ نصف صدی کا عظیم شان اجتماع ہے جو اسکیشن اور دو موریا پل سے لے کر حضور دادا گمجبک تک پھیرا ہوا اور یہ دیوانیں ہیں فرزانیں نہیں ہیں یہ عشقی آگ کے جلے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ نہیں ہیں کہ جب قربانی کا وقت آئے گا تو بھاگ جائیں ان میں سے ہر سر کلم ہونے کے لیے آیا ہے انکلاب جبانیاں لٹائیں گے انکلاب لائیں گے جبکر آپ نے سرپکم آئیں گے حاضرین محترم تیسرا پہلو پاکستان انیس سو ستر سے پہلے بھی عامریت کی دبوچ میں رہا ستر کے انتخابات ہوئے ایک عوامی سیاست کا دور شروع ہوا مگر اس دور میں بھی غریبوں کو دل فریب ناروں پر ساتھ ملایا گیا مگر ان کے مسائل حل کرنے کی طرف دیانتداری سے توجہ نہ کی گئی غریب عوام کے نام پر دھوکہ ہوتا رہا قوم نے مشکل سے اس پراشوب دور سے نجات حاصل کی انیس سو ستر کا زمانہ آیا پاکستان کی سرزمی پر پھر جیالے نوک اپنے سینے نظام مصطفیٰ کے نام پر گولیوں سے چھلنی کروانے کے لیے نکل آئے قیام پاکستان کی تاریخ قیاد تازہ ہو گئی ایک طرف ظلم کی انتہا ہو گئی ایک طرف قربانی اور عیسار کی نئی داستان رکم ہوئی اس کے بعد پھر ایک مارشللہ کا دور شروع ہوا پہلے دور میں غریب عوام کے نام پر قوم سے دھوکہ ہوتا رہا تھا اور اب اس دور میں مسلسل اسلام کے نام پر قوم سے دھوکہ ہونے لگا مگر قوم کے دکھ نہ پہلے دور میں مندمل ہوئے نہ پچھلے دور میں مندمل ہوئے خدا خدا کر کے یہ دور بھی ختم ہوا مگر اس زمین پر خطہ پاکستان پر نہ غریب عوام کا مسئلہ حل ہو سکا اور نہ اسلام کے نفاظ کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جا سکا اس دور عامریت کے ختم ہونے کے بعد پھر جمہوری دور کا آغاز ہوا اور انیس سو اٹھاسی کے تازہ انتخابات ہوئے ان انتخابات میں مذہبی سیاسی جماعتیں با وجوہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں اور قوم کی برپور سیاسی تائید سے محروم رہیں ان کے علاوہ بہت سی دیگر سیکلر سیاسی جماعتیں بھی ناکام ہوئیں مجموعی طور پر دو سیاسی دھڑے پاکستان کے سیاسی افق پر اُبھرے ایک کو مرکز میں حکومت ملی ایک کو صوبے میں یا بعض صوبوں میں اشتراک کے ساتھ حکومت ملی قوم نے توقع باندھی کہ جمہوری دور کا آغاز ہوا ہے شاید مل جل کر یہ سیاسی دھڑے ہمارے دکھوں کا مدعوہ کریں شاید ہمارے مسائل حل ہوں مگر سیاسی انتخابات کی مہم سے لے کر آج کے دن تک کسی سیاسی دھڑے نے قوم کے سامنے کوئی واضح پروگرام پیش نہ کیا یہ منشور سے خالی دھڑے تھے یہ سیاسی پروگرام سے خالی دھڑے تھے ان کی تمام تر سیاسی جد و جہود کا انحصار گالی گلوچ پر تھا تحمتوں پر تھا الزام تراشیوں پر تھا سازشوں پر تھا اور قیام حکومت کے بعد بھی یہی عمل مسلسل نس سال سے جاری ہے ان انتخابات کے بعد ان سیاسی دھڑوں نے اس بدنصیب قوم کو کیا دیا ہر شخص صبح سو کے اٹھتا ہے تو اخبار کے چہرے پر ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ اور تحمتوں کے سوا غیب قوم کو کچھ مجسر نہیں آتا اس سیاست میں بددیانتی کے رواج اروج پر جا پہنچا نمائندگی کے ایوان تجارت کی منڈیاں بنا دی گئی ہیں نمائندوں کو کھلے عام خریدہ جانے لگا ایوان نمائندگی منڈی بازار بن گئے اور سیاسی دھڑے بروکروں کی طرح عام بولیاں دینے لگے نمائندوں کو خریدہ جانے لگا سرمایہ و دولت کے بلبوتے پر غلی سیاست مسلط ہو گئی غلی سیاست مسلط ہو گئی وفاداریاں بدلنے لگی سیاسی عمل میں کذب جھوٹ دجر و فریب انتہا کو جا پہنچا امانت و دیانت ختم ہو گئی سچائی صداقت ختم ہو گئی بے روزگاری مسلسل قائم رہی دکھ مسلسل قائم رہی اور قومی خزانے دونوں تھے اپنی سیاسی تشہیر پر بے دریغ لٹانے لگے ہیں اپنے اپنے نمائندوں کے لیے قومی خزانے اور دولتوں کی تجوریاں کے موں کھال دیئے گئے اور دونوں دھرے اس طرح آپس میں لڑنے لگے اور لڑ رہے ہیں جیسے کسی مرے ہوئے باپ کے دو بیٹے جائدات پر قتل و غارت کریں مقدمے بازی کریں جنگ و جدال کریں اور انہیں کوئی سمجھانے کے لیے آئے تو وہ کہیں کہ آپ کا کیا تعلق ہے یہ ہماری جاگیر ہے ہم جو چاہے کریں ان دھروں نے سمجھا ہر ایک دھرے نے سمجھا کہ یہ پاکستان ہمارے مورس کی جاگیر ہے ہمارا پیش رو یہ جاگیر ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے اور کسی تیسرے فرد کا حتیٰ کہ پوری قوم کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے دوستو حالات اب اس حد تک بکڑ چکے تھے اور میں علا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں کہ جو جماعتیں حالیہ انتخابات میں شکست کھا چکی ہیں ان میں پھر اتنے قدم باقی نہیں مستقبل میں پھر عوامی تائید سے وہ برسر اقتدار آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ بری طرح پٹ چکے ہیں وہ لوگ اگر ان دو سیاسی دھروں کو بلا شرکت غیرے اسی طرح گل کھلانے کا موقع دے دیا جاتا تو ممکن ہے جمہوریت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے یہ لوگ دم لیتے ہیں یا خدا جانے پاکستان کی بقا تک ختم ہو جاتی مازاللہ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے یا کوئی غیر جمہوری قوت دخل انداز ہوتی پھر ماشاءاللہ آتا اور اگر پھر انتخابات ہوتے تو کسی کو پانچ سیٹیں دس سیٹیں کم کسی کو زیادہ مگر پھر میدان میں دنگل کے لیے یہی دو دھڑے رہ جاتے ہیں کیا یہ بات غلط ہے ان حالات کا بنظر غائر جائزہ لیتا رہا ایک طرف دین پکار پکار کے ہمارے دامن کو جنجوڑ رہا تھا ایک طرف حسینی سیاست اور حسینی کردار ہمیں تازہ مارکہ اے کربلا ببا کرنے کی آواز دے رہا تھا اور ایک طرف یہ غلیظ سیاسی دھندا جو ملک کو تباہی کے گنارے لے جا رہا ہے یہ عذیت مبتلا کر رہا تھا اللہ کی عزت کی قسم اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب بھی اگر ہم سر بکست میدان کارزار میں نہ اترتے اور میدان عمل میں نہ اترتے اور باطل طاقتوں کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے ہم خود جہاد کا اعلان نہ کرتے تو یوں لگتا تھا کہ قیامت کے دن شاید ہماری نمازوں پر بھی گرفت ہونے لگے شاید سجدوں پر بھی گرفت ہو شاید روزوں پر بھی گرفت ہو کہ قوم تباہ ہو رہی تھی اور آپ فقط واز اور تبلیغ پر اقتفا کر رہے تھے قوم تباہی کے گڑے میں کر رہی تھی اور آپ فقط تعلیم و تربیت کے میدان میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھے تھے تو وہ بنی اسرائیل کا انجام ہم پہلے دیکھ چکے تھے حاضرین محترم ان حالات کے پیش نظر اب کوئی چارانہ تھا کہ ہم اپنے انکرابی مرحلے میں داخل ہونے کا اعلان کر دیں اور باطل سامراجی تاغوتی طاقتوں کے تسلط سے پاکستان کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے حاضرین محترم بعض احباب کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے اور آ سکتا ہے کہ شاید اس نئی سیاسی جماعت کا قیام اہل سنت وال جماعت کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو مذہبی جماعتوں پہلے سے موجود مذہبی جماعتوں کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کیا جاتا اس کے لیے فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ہرکس ہرکس یک مسلکی سیاست کا ارادہ نہیں رکھتے ہماری موجود مذہبی جماعتیں ان کا اپنا سیاسی نکتہ لذر ہے میں ان پر تنقید نہیں کرتا میں ان سب جماعتوں اور ان کے قائدین کا بشمول دیگر لیڈرز کا احترام کرتا ہوں ان کو اپنا حدف اتان نہیں بناتا مگر ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ایک ایک مسلک اور مکتب فکر کی نمائندہ جماعتیں ہیں کوئی اہل سنت وال جماعت میں بریلوی مسلک کی نمائندہ جماعت ہے کوئی دیوبندی مسلک کی نمائندہ جماعت ہے کوئی اہل حدیث مسلک کی نمائندہ جماعت ہے کوئی شیعہ مسلک کی نمائندہ جماعت ہے میں ان پر ہر جس تنقید نہیں کر رہا یہ ان کا نکتہ نظر ہے یہ ان کا زاویہ نگاہ ہے اور انہیں حق ہے کہ وہ اپنے مسلکی بنیادوں پر بے شک اپنا کام جاری رکھیں مگر میں اپنا سیاسی زاویہ نگاہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ایک ایک مسلک کی بنا پر ایک ایک فرقے کی بنا پر اور ایک ایک مکتب فکر کی بنا پر سیاسی جماعتوں کی شکل میں کام کرتے رہے تو یہ مذہبی دڑے چھوٹے چھوٹے سیاسی پریشر گروپ تو بن سکتے ہیں مگر پورے ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے اگر پورے ملک میں انقلاب لانا ہے پورے ملک کے فرسودہ نظام کو بدلنا ہے اور پورے ملک کے استعصالی نظام کو جڑ سے اکھار پھیکنا ہے تو پھر ہنے فرقہ ورانہ سیاسی سے بلند ہو کر کام کرنا ہوگا مسلکی سیاسی سے بلند ہو کر کام کرنا ہوگا ہر ایک کا اپنا مسلک ہے اور ہم ہر ایک کے مسلک کا احترام کرتے ہیں میرا بھی ایک مسلک ہے آپ کا بھی ایک مسلک ہوگا آپ کا بھی ایک مسلک ہوگا کوئی بریلی مسلک سے متعلق ہے صدا جیئے سلامت رہے کوئی دیوبندی مسلک سے متعلق ہے جیئے اپنے مسلک پر سلامت رہے کوئی شیعہ مسلک سے متعلق ہے کوئی اہلِ حدیث مسلک سے متعلق ہے ہمیں کسی کو نہ اس کے مسلک سے ہٹانا ہے نہ اپنے مسلک کو کسی پر مسلک کرنا ہے میں تو آپ کو آج کے اعلان کے بعد ایک ایسی سیاسی جماعت کی دعوت دے رہا ہوں جو قائد عاظم کی انیس سو سنتالی کی مسلمریک کی یاد تازہ کر دے گی جس میں ہر مسلک کے لوگ ہوں گے جس میں اہل سنت بھی ہوگے جس میں اہل تشیع بھی ہوگے جس میں اہل حدیث بھی ہوگے جس میں شیعہ بھی ہوگے بریل بھی ہوگے اہل حدیث اور دبندی ہوگے حتیٰ کہ پاکستان کے تمام مسلم مکاتب فکر اور اسلامی مسالک کو اس جماعت کے اندر داخلے کی اس جماعت میں جد و جہد کرنے کی اور اس کے اندر آ کر نمائندگی کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی یہ پوری قوم کی نمائندہ جماعت ہوگی یہ پوری امت کی نمائندہ جماعت ہوگی اس میں مشائخ علماء بھی ہوں گے اس میں وکالا بھی ہوں گے اس میں تاجر بھی ہوں گے اس میں توب کی دبش میں جلنے والے کسان اور مزدور بھی ہوں گے اس میں عام لوگ بھی ہوں گے امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے اس میں پوری امت مسلمہ کی بھرپور نمائندگی کو زندہ کیا جائے گا اور یہ روایتی طور پر مسئلہ کی جماعت نہیں بلکہ بھرپور اسلام کے عظیم تر جدید انقلاب کے لیے انقلابی نظریات کی حامل پروگریسیو ریولوشنری جماعت ہوگی اب دیکھئے بڑی توجہ طلب بات ہے اور سر سے پاؤں تک کان بن جا کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں آپ کے سامنے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا ایک نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت سنیے کہ یہ آپس میں صبح و شام جنگ و جدال کرنے والے اور پوری قوم کو ایک عذاب جہنم میں مبتلا کرنے والے لیڈر قوم کو کیا دے رہے ہیں اور قوم اور ملک اس وقت کس حالت سے گزر رہا ہے اس وقت ہماری قوم پر بیرونی اور اندرونی ملا کر تقریباً سات کھرب روپے کا قرضہ ہے سات کھرب روپے کا قرضہ ہے ہماری قوم پر جو بیرونی ذرائع سے اور ملک کے اندر اندرونی ذرائع سے حکومت نے اپنا نظام چلانے کے لیے لے رکھا ہے اسے اگر دس کروڑ عوام پر تقسیم کیا جائے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر بوری خاتون تک بیمار صحت مند سب دس کروڑ عوام پر تقسیم کیا جائے تو آج حالت ہی ہے کہ اس ملک کا ہر بچہ سات ہزار روپے کا قرض اپنے سر پہ لے کے پیدا ہو رہا ہے سات ہزار روپے کا مکروز ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے سات کھرب روپے کے قرضوں پر اور سارا نظام سلطنت صرف اور صرف اندرونی اور بیرونی قرضاجات پہ چرایا جا رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ قرضوں پر چلنے والے ملک کی دولت کا حشر کیا ہو رہا ہے قرضوں پر چلنے والے ملک کے سرمایہ و دولت کا حشر کیا ہو رہا ہے کروڑوں عربوں روپے کے قرضے اس ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور اس ملک کے بڑے بڑے جاگیر دار جو اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں جو اس قوم کو ازاد میں مبتلا کیے ہوئے ہیں وہ سنتی ترقی کے نام پر وہ حکومت سے اور بینکوں سے قرضے لے دیتے ہیں تین فیصد سود پر اور اب بڑھا کر چھے فیصد سود پر کروڑوں روپے کے قرضے سنتی ترقی کے نام پر یہ بڑے بڑے سنتکار سرمایہ دار اور جاگیر دار کرزوں پر چلنے والے ملک سے یہ کرزیں لے لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کروڑ ہاں عرب ہاں روپے کے کردے لے کر آگے مختلف بینکوں اور سکیموں میں دس بارہ روپے سود اور منافع پر جمع کروا دیتے ہیں اس میں سے تین فیصد سود لے کے حکومت کو لوٹا دیتے ہیں اور باقی اصلِ ذر بھی کھائے جا رہے ہیں اور سرمایہ بھی کھائے جا رہے ہیں اور غریبوں سے فقط وعدے ہیں مزدور سے فقط وعدے ہیں کسان سے فقط وعدے ہیں تاجروں سے فقط وعدے ہیں یہ پانی کو ترسیں یہ بجلی کو ترسیں یہ گیس کو ترسیں یہ کیری فول کو ترسیں یہ اپنے سر کی چھت کو چرسیں یہ تعلیم کو ترسیں یہ عراج کو ترسیں مگر ساری دولت ان جادیداروں اور سروائیداروں کے پیٹ میں جا رہے ہیں اسلام کو لاکھیں اسلام کو لاکھیں اسلام کو لاکھیں ظالم کو مٹھاکیں ظالم کو مٹھاکیں باطل کو جھکاکیں مگر مگر ان سے پوچھے کون ان سے سوال کون کرے اس لیے کہ وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے اقربہ میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر قوم کہاں جائے اس غریب قوم کے پاس سسکیوں کے سوا کچھ نہیں رونے کے سوا کچھ نہیں کنھنے کے سوا کچھ نہیں دکھوں کے سوا کچھ نہیں اور حاضری محترم اس سے تلختر وہ بات جو نیندیں برباد کر دے وہ بات قابل توجہ ہے کہ پھر ان کے پیت برتے برتے ان کے تیشات کے لیے ان کی تجوریاں برنے کے لیے حکومت اپنے کاروبار چلانے کے لیے جو کرزے لے رہی ہے اب ان کرزوں کو واپس ادا بھی تو کرنا ہوتا ہے کرزوں کی قسط بھی دینی ان پر باہر سود بھی دینے آئیے میف کو بھی دینا ورلڈ بینک کو بھی دینا اور بڑی بڑی سامراجی طاقتوں کو بھی دینا تو کیا ہوتا ہے آج سنیے کیا ہو رہا ہے جتنا کرزہ ہم لے رہے ہیں وہ پچھلے کرزوں کی ادائیگی پر واپس دے رہے ہیں پچاسی فیصد کرزہ حالیہ سروے ریپورٹ کے مطابق جتنا کرزہ حکومت پاکستان لیتی ہے اس کرزے میں سے اگر سو روپے لے تو پچاسی روپے سو میں سے اس کرزے کا پچھلے کرزوں کی قسط پچھلے کرزوں کا سود اور نئے کرزے کی قسط اور سود ملا کر سو میں سے پچاسی واپس دینا پڑتا ہے اور سو روپے لے کر ہماری جیب میں کرزہ صرف پندرہ روپے آتا ہے پندرہ روپے آتا ہے اس حد تک کس ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو چکا ہے ان کا گریبان جن جوڑنے والا کوئی نہیں ہے قوم کو ذاتی جاگیر سمجھ کر اس طرح دیوالیہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں قوم کو لوٹ کر کھا جانے والا اب تمہارا جو میں حساب آنے والا ہے حاضرین محترم اگلے چند سالوں کے بعد اگر اس ملک کے نظام کو بدلا نہ گیا ریلویس ٹیشن سے رے کر داتا صاحب تک سرزمین لاہور پر لاکھوں افراد کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر پاکستان کے خجور مسلمانوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر سن لے اگر استحالی نظام کو بدلا نہ گیا تو اگلے چند سالوں کے بعد ہماری معیشت کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر سو روپے کرزہ لیں گے تو وہی افسود اور باقی کرزوں کی ادائیگی میں سو کا سو واپس کر دینا ہو اور ہمارا ملک آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور امپیریالیسٹ ورلڈ پاورز کے ساتھ پاس رہن رکھا جا چکا ہے اور رکھا جائے گا اس وقت پاکستان مغربی سامراج کے پاس رہن رکھا جا چکا ہے اس حد تک کہ اب یہاں کوئی برسر اقتدار نہیں آ سکتا امریکہ بادشاہ کے اشارے کے بغیر یہاں کوئی حرکت نہیں کر سکتا مغربی سامراج کے اشارے کے بغیر ان سوپر پاورز نے اپنے کرزوں کے چنگل میں پسا کر پوری قوم کی تقدیر کو اپنے ہاں رہن رکھ لیا ہے اب ان لوگوں کے ذریعے اس ملک کی تقدیر بدل نہیں سکتی اب تو ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے جو ایک ٹھوکہ سے فرزودہ ریزان کے بد کو پاش پاش کر کے رکھتے ہیں چوروں کو بگا کے دم لیں گے چوروں کو بگا کے دم لیں گے دم لیں گے اور حاضرین محترم اس کا ایک اور نکتہ سنیے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اس وقت ہمارے ملک میں تین کروڑ افراد ایسے ہیں جو روزگار کے قابل ہیں جو ملازمت کر سکتے ہیں جو پڑے لکھے ہیں جن کے پاس ہنر ہے یا مزدوری کرنے کے قابل ہیں جو کما سکتے ہیں دس کروڑ میں بچے نکل گئے عورتیں نکل گئیں بڑے نکل گئے بیمار نکل گئے میں بتا رہا ہوں تین کروڑ افراد ایسے ہیں جو کما سکتے ہیں اور ان میں سے بیرونی آداد و شمار کے مطابق حکومت پاکستان چھپا رہی ہے بیرونی آداد کے سروے کے مطابق تین کروڑ میں سے پچھتر لاکھ افراد ملک میں بے روزگار پھر رہے ہیں گویا ملک میں جو لوگ کما سکتے ہیں ان میں سے ہر چوتھا آدمی بے روزگار ہے ہر چوتھا آدمی بے روزگار ہے عورتوں کی بے روزگاری الگ بڑوں کی الگ بیماروں کی الگ بچوں کی الگ معذوروں کی الگ اپہجوں کی الگ کمانے جو کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے بھی ہر چوتھا آدمی اس کو روزگار نہیں مل رہا ہے اور پاکستان میں اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی بلکہ منصوبہ ہو رہا ہے تو صرف یہ کہ کس طرح ہم ان کی حکومت کو توڑ کے ہم قبضہ کر لیں اور ہم ان کی حکومت کو توڑ کے وہاں قبضہ کر لیں منصوبہ فقط اس بات پر ہو رہا ہے حاضرین محترم یہ وہ حالات تھے جن حالات کے پیش نظر ہمارے پاس انقلابی دور کا آغاز کرنے کے لیے ایک نئی انقلابی بنیادوں پر استحصالی نظام کو اکھاننے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا سواج رات میں اللہ کے حضور سرخ روح ہونے کے لیے گمبت خضرہ کے مکی کی بارگاہ ہوئی ایک ادنا سے کتے کے طور پر ہم آج تک کا قائد ہو جہاں کے لکموں پر پلے ہیں تاجدار کائرات کے لکموں پر پلنے والے کتے ہیں سگان کوچہ مصطفیٰ ہیں اور جب مالک کتوں کو لکمیں ڈالتے ہیں تو اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ لکمیں ڈالتے جائیں اور وہ کھا کھا کے پلتے جائیں اور سوتے رہیں اور اگر گلی میں چور اور ڈاکو گسائیں تو تب بھی کتے کچھ نہ کریں یہ کتے کی شان نہیں ہے آقا آپ نے آج تک اے گمبہ دے خضراء کے مکی اے گمبہ دے خضراء کے مکی اے گمبہ دے خضراء کے مکی اے رب کائرات اے رب عرض و سما اور اے رب مصطفیٰ میں تجھے گوا بنا کر اور تیرے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر اور ان کی عزت و حرمت کی قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم آج تک جن لکموں پر پلے ہیں اب اگر ان گلی کوچوں میں ڈاکو اور چور گسائیں ہیں تو اٹھیں گے ان سے لڑیں گے اور بوٹی بوٹی کھانکے پھر دم لیں گے حاضرین محترم یہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے میں اس قرآن کو گوا بنا کر اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں میرے اللہ اگر اس سیاسی جد و جود میں جس سیاست کا میں آغاز کر رہا ہوں جس پارٹی کی آج بنیاز رکھے جا رہی ہے جس دور انقلاب کی ابتدا ہو رہی ہے میرے اللہ اگر اس میں میری نیت میں فطور ہو تو اپنی جلت کے دروازے بند کر دے رہا ہوں اے اللہ اگر اگر کوئی ذاتی غرض ہمارے پیش نظر ہو اقتدار کا لالت پیش نظر ہو تو بخشش ہمارے اوپر حرام کر دینا اگر نیتوں میں کوئی خراب ہی ہو اور دھوکہ کرنا چاہتے ہوں قوم کے ساتھ تو قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم کر دینا میں اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر آج رات تاسیس انقلاب کارنفرنس میں انقلابی جد و جود کے آغاز کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کرتا پاکستان عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک 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 دوستو لاکھوں افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ آپ کو میرے وعدے پر یقین ہے لاکھوں افراد ہاتھ کھڑا کریں پریس دیکھیں حکومت وقت دیکھیں ہاتھ کھڑے رکھیں کیا اس وعدے پر یقین ہے ہمارے ساتھ جییں گے ہمارے ساتھ مرے گے پاکستان عوامی تحریک کا ساتھ دیں گے اور سنیے پاکستان عوامی تحریک کے قیام کے اعلان کے ساتھ آپ پاکستان عوامی تحریک کے جنڈے کوئی پرچم کشائی کرتا ہوں اُبھر رہے ہیں فضاؤں میں دل نشی پر چم اُبھر رہے ہیں فضاؤں میں دل نشی پر چم کنارے مشرق و مغرب کے ملنے والے ہیں ہزار برک گرے لاکھ آنڈیاں اٹھیں وہ دیپ جل کے رہیں گے جو جلنے والے ہیں تیری تحریک میری تحریک 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 میری تحریک تیری 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 تحریک میری تحریک اب خطاب نہیں ہے بلکہ مستقبل کا پالٹی پروگرام نہایت اختصار سے پیش کر رہا ہوں اس کی تفصیلات اخبارات کو جاری کر دی گئی ہیں امید ہے آپ صبح انشاءاللہ پڑھ سکیں گے مگر لاکھوں غیور جیالے پاکستانی مسلمانوں کے اس اجتماع میں ضروری ہے کہ تیس نکاتی انقلابی پروگرام میں سے چند نکات ضرور آپ کے گوشت گزار کر دیں اس پاکستان عوامی تحریک کے قیام کے اعلان کے بعد یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد پاکستان عوامی تحریک کے سٹیج پر یا سیاسی پلیٹ فارم پر ادارہ منحاج القرآن کا نام استعمال نہیں ہوگا ادارہ منحاج القرآن حسب سابق دینی دعوت دینی تنظیم اور دینی تربیت کے کام کو غیر سیاسی طور پر جاری رکھے گا اور سیاسی انقلاب کی جد و جہد پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ہوگی دونوں کے تنظیمی ڈھانچے جدا ہوں گے یہ جھنڈہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سرخ پٹی ہے درمیان میں سفید پٹی ہے نیچے سبز پٹی ہے سرخ پٹی قرآن مجید کے الفاظ وَقَاتِلُوْهَمْ ظالموں تاغوتی استعماری طاقتوں کو کچل دو اس جہاد اور انقلاب کی علامت سرخ پٹی اور سفید پٹی حتی لا تکون فتنتن حتی کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے امن و حفاظت اور شرافت کا دور آ جائے اس کی علامت سفید پٹی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے اس کا رنگ سبز ہے جو گمبت خزرہ کی علامت ہے ذرا جھنڈے لہراؤ جھنڈے لہراؤ حضرات محترم میں پاکستان عوامی تحریک کا تیس نکاتی پروگرام کتنے نکات کا تیس نکات پر مشتمل انقلابی پروگرام اخبارات کے لیے جاری کر چکا اس سارے کے سارے پروگرام کی تفصیل اس وقت نہیں بیان کرنا چاہتا چند نکات صرف بیان کر رہا ہوں انہیں رقم کر لیا جائے یہ اعلان پاکستان کی تاریخ میں اعلان لاہور کے نام سے لکھا جائے گا یہ پاکستان عوامی تحریک کی قرارداد تاثیس بھی ہے اور پچیس مئی بمقام موچی دروازہ تاثیس انقلاب کانفرنس میں جاری ہونے والا اعلان لاہور اعلان لاہور زندہ پاک اعلان لاہور زندہ پاک اعلان لاہور زندہ پاک میں کسی کرسی کی خاطر اس انقلابی دورے سیاست میں داخل نہیں ہو رہا اس لیے کہ میرے اللہ اور اللہ حقی رسول نے جو کرم مجھ پر کیا ہے کروڑے سدارتیں اور کروڑا وزارتیں میں اس کی دھول پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں قدری صاحب قدم بڑھاؤ میں انشاءاللہ تعالی اب اپنے کسی مفاد و منفیت کے لیے نہیں یہ جد و جہد کروں گا تاکہ اس میرا نام کربلا کے سفر میں جانے والے کافلہ حسین کے عدرہ سپاہیوں کی طرح شامل ہو سکے اور آخری وقت تک یہ جنگ سامراجی استحالی طاقتوں کے خلاف جاری رکھوں گا اب پاکستان عوامی تحریک کے تحت انشاءاللہ کراچی سے پشاور تک انقلابی دارے شروع ہوں گے طوفانی دارے ہوں گے اور انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں پیٹھوں گا جب تک ظلم کا تختہ اوٹ کے نہیں رکھ دیا جاتا چاپر کو دبا کے نم لیں گے ظلم کو مٹا کے ظلم کو مٹا کے چاپر کو مٹا کے نم لیں گے ظلم کو دبا کے نم لیں گے حاضرین محترم اس اعلان کے بعد اب آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اگر یہ اعتماد آپ کے دلوں میں قائم ہو گیا ہے تو کیا اس آجت سے اپنے اس ادنہ سے خادم کے ساتھ آپ ایک وعدہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیجئے انشاءاللہ وہ وعدہ یہ ہے ہم اس نظام کو قتل و غارت کے ذریعے بدلنا نہیں چاہتے سن لیجی ہم بد امنی کی شکل میں بدلنا نہیں چاہتے ہم تشدد کے ذریعے اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے ہم کسی بغاوت کی شکل میں اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے ہمارا ملک جمہوری ملک ہے یہاں ایک دستور ہے یہاں سیاسی عمل اور جمہوری عمل موجود ہے ہم اللہ کی توفیق سے اور گنبد خزرہ کے مکی کی توجہات کی برکت سے انشاءاللہ عوامی تعید اور وارڈ کے ساتھ اس نام نظام کو بدل کے رکھ دے گے انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ انتخاب کا نظام سرمایہ دارانہ نظام جاگیر دارانہ نظام ہے یہاں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ انتخاب جیتے ہیں درست ہے مگر سرمایہ اور دولت ایک طرف ہے اور ایمان اور ایکان کی دولت ایک طرف ہمیں پہلی جنگ اور پہلا مارکہ اسی نظام میں لڑنا جمہوری عمل کے ذریعے اللہ نے چاہا اور اس کے محبوب کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی تعید سے اللہ پاکستان عمامی تحریک کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ سیاسی عمل اور جمہوری عمل کے ذریعے نظام کو بدل کے رکھتے گے اب وعدہ کیا ہے سنیے آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اور وعدہ سوچ سمجھ کے کیجئے وعدہ یہ کہ آنے والا پہلا الیکشن وعدہ یہ لے رہا ہوں ہم لوگ تیار کریں گے قیادتیں تیار کریں گے اہل ایمان اٹھیں گے اہل اعمل اٹھیں گے اہل کردار اٹھیں گے اور انشاءاللہ اس نظام کو بدلنے کے قابل ہوں گے آپ یہ وعدہ کریں کہ آنے والا پہلا الیکشن جب بھی ہو اگر اس میں ہمیں کام کی صحیح محلت مل جاتی ہے اگر کام کی پوری محلت مل جاتی ہے تو پہلے الیکشن میں آپ پاکستان عوامی تحریک کی اتنی بھرپور تائید کریں اور اتنی ڈچ کر حمایت کریں کہ ووٹ کی طاقت سے پاکستان عوامی تحریک کی مضبوط مکمل حکومت پاکستان پر قائم کر دیں یہ وعدہ کرتے ہیں سنیے بات سنیے میں یہ بھی واضح کر دوں پریس نوٹ کر لے اور آپ بھی اپنی یاداشت کی تختیوں پر لکھ لیں کہ ہم چالیس چالیس پچاس پچاس سال تک تجارتی نویت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے کہ ہر الیکشن میں اٹھیں اور چند سیٹیں لیں اور پریشر گروپ بنائیں اور چالیس پچاس سال ہی درے دندہ چلتا رہے ہم سیاست کو کاروبار نہیں بنانا چاہتے ہم زیادہ سے زیادہ ایک یا دو الیکشن کے مارکے میں انشاءاللہ منزل کو حاصل کرنا چاہتے صرف ایک یا دو کتنی بار صرف ایک یا دو صرف ایک یا دو انتخابی مارکے دنیا بھی وسائل پر بروسہ کر کے سیاست جیتنے والے سن لیں کہ پچاس پچاس سال سیاست گھتنگا کر کے وہ منزل نہیں پاتے یہ انقلابی شہر لاکھوں کی تعداد میں ایک یا دو مارکوں میں سیاست کا پاسہ پلڑ کر دے گے انشاءاللہ تعالی اب آپ وعدہ یہ کریں کہ الیکشن میں پورے پاکستان کے اندر بھرپور تائید کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کو ووٹ دیں ایسا ووٹ کے پورے ملک میں مستحکم اور مضبوط حکومت اس کی قائم ہو سکے یہ ذمہ داری آپ کی آپ پوری کرتے ہیں وعدہ کیجئے پوری کرتے ہیں آپ کو جہاد کرنا ہوگا تن مندل لٹانا ہوگا سنیے سرمایہ ہماری جماعت کو امریکہ سے نہیں آئے گا رشیہ سے نہیں آئے گا پیٹر ڈالر نہیں آئیں گے آپ کو اور ہمیں اپنی جیبوں سے خرش کرنا ہوگا کریں گے اپنی جان دینی ہوگی تن مندل لٹانا ہوگا وقت دینا ہوگا یہ وعدہ کرتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے قیام حکومت کی ذمہ داری آپ نبائیں اور جواب کا وعدہ سن دیجئے اب میرا وعدہ بھی سن دیجئے اگر آپ اپنا یہ وعدہ پورا کر دیں تو جس دن آپ کی سیاسی تائید کے ذریعے اللہ کی مدد اور اس کے چاہنے سے پاکستان عوامی تحریک نے حکومت قائم کر لی اس دن سے صرف سیاسی تاریخ کے فڈیروں سرمایہ داری اور جاگیر داری کے بل بوتے سیاست کرنے والوں سیاست میں قطر و غارت کے بازار کرنے والوں یہ تحریک اور اس تحریک کے شیر کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں دنے والے اگر آپ پاکستان عوامی تحریک کو حکومت تک پہنچاتے ہیں تو میرا وعدہ کان کھول کر سن لو اور میں اس وعدے پر انشاءاللہ قائم رہوں گا قائم رہوں گا قائم رہوں گا وعدہ معلوم ہے کیا ہے جس دن پاکستان عوامی تحریک کی حکومت مضبوط اور مستحکم حکومت پورے پاکستان میں قائم ہو گئی خواہ پہلے الیکشن کے نتیجے میں خواہ دوسرے الیکشن کے نتیجے میں جس جس دن حکومت قائم ہو گئی حکومت قائم ہونے سے صرف تین سال کے اندر سرزمین پاکستان پر انقلاب بپا کر دیا جائے گا بس بس سامن قیام حکومت کے بعد صرف تین سال کے اندر اور یہ تیس نکات پر مشتمل جو انقلابی پروگرام دے رہا ہو اگر اس انقلابی پروگرام کی تین سالوں میں کوئی مصبت ٹھوس اور حوصلہ افضاء پیشرفت نہ ہوئی اگر اس انقلابی پروگرام کی کوئی حوصلہ افضاء اور مصبت پیشرفت نہ ہوئی اور قوم مطمئن نہ ہوئی اس کی پیشرفت سے اور تین سال گزر گئے تو خدا کی قسم عوامی تحریک کی حکومت مستعفی ہو جائے گی استعفاد دیں گے ہم اوروں کا راستہ نہیں روکیں گے گولی کے زور سے راستہ نہیں روکیں گے بیچاری انتظامیہ کو ملوث کر کے راستہ نہیں روکیں گے ناجائز اور حرام کی دولت لٹا کر راستہ نہیں روکیں گے سیاسی رشوتوں کے ذریعے راستہ نہیں روکیں گے دیانت داری کے ساتھ اگر یہ انقلاب تین سال میں اس کی پیش رفت نہ ہو سکی تو اپنی حکومت کو مستعفی کروا دیں پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں آج تک کسی جماعت نے یہ وعدہ کیا ہے بولیے وہ کیوں کریں اس لیے کہ ان کا مقصد ہی راستہ چھوڑنا نہیں ہے درنا مار کے بیٹھے رہنا یہ پاکستان عوامی تحریک اعلان لہور کے ذریعے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار اعلان کر رہی ہے تو تین سال میں انشاءاللہ اس انقلابی پروڈام کو نافذ کر دیا جائے پورے ملک کے تمام دفاتر اور نظام سے رشوت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گی پورے ملک کے تمام دفتری نظام سے اور سلطنت کے امور سے سفارش کا مکمل طور پر سوایہ کر دیا جائے سمگلنگ نمبر تین سمگلنگ اور حرام کی دولت کمانے کے تمام استثالی ذرائع کو ہمیشہ کے رئے بند کر دیا جائے گا منشیات اور شراب شراب خوری ان چیزوں کا نام ملک سے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا جائے سمگلنگ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کی سرزنی سے فہاشی اور بدکاری کے اڈے کلیا تانوں کا ملیا میٹ کر دیا جائے گا یہ قتل غارت اور بدمنی جس سے پاکستان کا ہر شہری سندھ کی حالات آپ کو معلوم اور پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے قتل غارت اور بدمنی کا انشاءاللہ خاتمہ کر دیا جائے گا اور فرقہ ورانہ فساد انگیزی فرقہ ورانہ فساد انگیزی مسئلکوں کو نہیں مقاتب فکر کو نہیں فساد انگیزی کے ماحول کو جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا اب اگر آپ امید ہے یہ ساری چیزیں امید ہے چونکہ عرصہ تین سال کا ہے ہمیں پورا منصوبہ تین سال میں مکمل کرنا ہے اس لیے محلت آگے پیچھے ہو سکتی ہے مگر کوشش ہوگی کہ یہ ساری چیزیں پہلے سال ہی میں ختم ہو جائیں اگر آپ پوچھیں کیسے تو یہ آج نہیں بتاؤں گا یہ اس وقت نہیں بتاؤں گا یہ وقت آنے پر بتاؤں گا اور جب ہو جائے گا تب بتاؤں گا انشاءاللہ اس لیے کہ بات بڑی سیدھی ہے پریس کے دوست اہل صحافت نوٹ فرمال لیں اس بیس میں نہ پڑھیں کہ کیسے ہوگا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر نہ ہو تو حکومت استفادے دے گی آگے سنیے توجہ کے ساتھ سنیے اس کے بعد نمبر نو انشاءاللہ پہلے سال کے اندر ہی پاکستان کے ہر بے گر شخص کو مفت زمین دے دی جائے گی بلا بلا قیمت اب بھی زمینیں دینے کے اعلان ہوتے ہیں مگر زمین دے کر غریب آدمی کو بھی تیس تیس ہزار روپے کا بل آتا ہے کہ اس پلاٹ کی قیمت پے کریں جس غریب کو کھانے کا لکمہ نہیں ملتا وہ تیس ہزار روپے تین مرلے کے چار مرلے کے کہاں سے ادا کریں یہ تو نہ دینے والی بات ہے اللہ کی زمین ہے جب تک اللہ کے سارے بندوں کو گر نہ ملے کسی کو مسنط رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہر بے گر شخص کو اللہ کی زمین پر رہنے کے لیے بلا قیمت مفت زمین دی جائے گی اور انشاءاللہ قیام حکومت کے بعد جس علاقے اور گاؤں کا دورہ کریں گے اس گاؤں سے پلٹنے سے پہلے زمینے دلا کرائیں گے انشاءاللہ معاشرے کے ہر شخص کو ہر غریب شخص کو ہر صحت مند شخص کو روزگار مہیا کیا جائے گا کوئی بے روزگار نہیں رہنے دیا جائے گا اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہر شہری کے لیے بنیادی تعلیم مفت فرہم کی جائے گی یہ بات کر رہا ہوں جو غریب جو ادا نہیں کر سکتے پیسے جو پیسے ادا نہیں کر سکتے اور غربت کی وجہ سے جن کے بچے تعلیم سے محلوم رہتے ہیں انہیں مفت تعلیم اور لازمی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا اور ہر ضرورت مند شہری کے لیے ضروری حد تک مفت علاج مہیا کیا جائے گا مفت علاج مہیا کیا جائے گا اور سیاسی بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ توجہ سے سن لیں ملکی انتظامیہ توجہ سے سن لیں ڈپٹی کمیشنرز کمیشنرز ایس پیز ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز میجیسٹیٹ یہ پوری بیورو کیسی اور پوری انتظامیہ سن لیں اس وقت جن دو چکیوں میں وہ پس رہی ہے اور جن حالات کا انہیں سامنا درپیش ہے ہم انشاءاللہ زمانت دیتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے برسر اقتدار آنے کے بعد سیاسی بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے گا کوئی سیاسی جمعاتل سے کام نہیں لے سکے گی نہ جائے آج مخالف امیدواروں کو بیٹھانے کی ذمہ داری بھی ایس ای کی لگائی جاتی مخالف امیدواروں کو بیٹھانے کی ذمہ داری بھی ڈیپٹی کمیشنر میجسٹیٹ کی لگائی جاتی ممبروں کو جتوانے کے لیے ایس پیز اور لیسیز کی ذمہ داری لگائی جاتی کوئی سیاسی ناجاز ذمہ داری انتظامیہ کے سپرد نہیں ہوگی تاکہ وہ اس قوم کی عادلانہ مسابیانہ خدمت کر سکے آگے سنیے انتظامی دھانچے پر بدل بدلا جائے گا انقلابی بنیادوں پر اس کے چھوٹے چھوٹے انقلابی یونٹ صوبی صوبائی مراکس کی بجائے دوینز میں زلوں میں بنائیں گے تاکہ ہر غریب سے غریب شہری دور دراستی مساوت چل کے آنے کی بجائے قریب قریب اپنے انتظامی مسائل کو حل کروا سکے حاضرین مہترم ٹیکسوں کا ٹیکس کا موجودہ ظالمانہ اور غیر حقیقت پسندانہ نظام بدل دیا جائے گا جس وجہ سے ٹیکس دہندگان دو دو بکس مینٹین کرتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں جاتا ان کے مشورے سے حکومت کے قریندوں کے مشورے سے بامی مشاورت سے ایک ایسا حقیقت پسندانہ نظام بنایا جائے گا جو ان پر ناجائز بوجھ بھی نہ ہو اور یہ دیانتداری کے ساتھ ٹیکس ادا کریں اور حکومت کے وسائل بھی برسکیں معاشی اور سماجی انقلاب کے ذریعے دولت کی ایسی آدلانہ تقسیم کی جائے گی جس کے ذریعے غریب اور امیر کا غیر فطری حد تک تفاوت ختم ہو اور گردش دولت کا نظام رواج پائے حاضرین مہترم پاکستان عوامی تحریک کی کامیابی کے بعد قرآن و سنت ملک آئین اور قانون پر بالا دستی کے حامل ہوں گے اور ریاست کی ہر پالیسی شریعت کے براہ راستابے کر دی جائے گی پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط بنایا جائے گا کہ بشمن میلیاک اٹھا کر دیکھنے کی جوت بھی نہ کر سکے تمام اسلامی مقاتب فکر کے مذہبی آزادی اور ان کے مذہبی حقوق کا احترام کیا جائے گا اور ان کی آزادی کو مجروع کیے بغیر کتاب و سنت کی تعبیرات و تشریحات جمہوری طریقے پر اکثریتی رائے کے مطابق ہوں گی مگر دوسروں کی آزادی مذہبی پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا ان کی آزادی برقرار ہوگی اور ان کی فکی مذہب سے بھی حضورت استفادہ کیا جائے گا سنیے غیر مسلم اکلیتیں جو پاکستان کی غیر مسلم اکلیتیں ہیں جو حقوق انہیں اسلام نے دیئے ہیں زمی کے حقوق اور جو پاکستان کے آئین نے دیئے ہیں ان حقوق کا تحفظ کیا جائے گا مگر اس کی آر میں اسلام اور پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی صحافت کو مکمل آزاد کر دیا جائے گا عورتیں خواتین پاکستان کی نصف آبادی پچاس فیصد آبادی خواتین پر مشتمل ہیں ہمارے ملک میں وہ پسمان دا رہی ہیں ان کے آئلی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے تعلیمی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے سماجی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے ثقافتی حقوق کا تحفظ ہوگا حتیٰ کہ ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ ہوگا اور اسلام نے ان کو معاشرے کے اندر پر پور کردار انجام دینے کے لیے جو حقوق دیئے ہیں انہیں محفوظ کیا جائے گا انہیں فروغ دیا جائے گا تاکہ خواتین بڑھ چڑھ کر معاشرے کے اندر اسلام کی طالبات کے مطابق اپنا برپور کردار انجام دے سکیں آزادی رائے کا اختیار ہوگا ازار رائے آزادی تنقید پریس آزاد ہوگی سرکاری پریس ٹرس کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ حکومت پر تنقید نہ چھپے اور دوسروں پر چھپے پاکستان عوامی تحریک کی حکومت میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے پریس کا کردار یکساں برابر مساوی کر دیا جائے تاکہ پورے عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو سکیں کشمیری عوام کیونگوں کے مطابق آزادی کشمیر کے لیے اپنی ریاستی پالیسیوں میں ان کی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اولی ترجیح دیتے ہوئے باقاعدہ کوشش چاری رکھیں گے حاضرین محترم آخری بات جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ میں نے انقلابی پروگرام کے کچھ خطوط کچھ نکاہ ترس کیے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ اگر آپ پاکستان عوامی تحریک کو برسر حکومت لاتے ہیں تو تین سال کے اندر استحصالی نظام کے ڈھاچے کو بتل کر سامراجی نظام کے ڈھاچے کو بتل کر جاگیر دارانہ سرمایہ دارانہ نظام کے ڈھاچے کو بدل کر یہ انقلابی اقدامات اس طرح نافذ ہوں گے کہ پاکستان کی زندگی پرامن پرسکو اور ترقی یافتہ پر حفاظت زندگی قرار پائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس عید پر قائم رہیں گے اللہ کی توفیق سے اور آج کی صبح سے میں پرامن طریقے سے جمہوری آل کے ذریعے اس نظام کو بدلنے کی جدو جہد کو جہاد کے درجے کے طور پر اس کا اعلان کرتا ہوں ہاتھ کھڑا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ہمی و ناصر ہو اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہم صلی علی سیدنا و لنا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم رب اغفر لنا و رحمنا و تب علینا انکانت التواب الرحیم و تب علینا انکانت الغفور الرحیم و تب علینا انکانت الجواد الكریم یا اللہ ہمارے سے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما یہ اطراف و اکناف ملک سے لاکھوں تیرے بندے چل کے اپنے قدموں پر آ کے ساتھ آئے ان کے آنے جانے میں ایک قدم میرے اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت بنا دے ہمیں اس پاکستان کا فرسودہ باطل نظام بدلنے کی توفیق عطا فرما آسمانوں سے اپنی رحمتیں نازل فرما اپنی مدد و نصرت نازل فرما تیری تائید اور توفیق کے بغیر یا اللہ ہمیں ایک قدم چلنے کے قابل نہیں ہم باطل تاغوتی طاقتوں کے ساتھ تیری رضا کے لیے تکرانا چاہتے ہیں تو ہماری مدد فرما تو انجام خیر تک پہنچا حضور علیہ السلام کی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے امت مسلمہ کی تقدیر کو بدل دے سرزمین پاکستان کی تقدیر کو بدل دے یا اللہ تیرے دین کی سر بلندی ہو جائے پیسے ہوئے غریب انسان پھر سر بلند ہو جائیں پیسے ہوئے غریب دکھی لوگ پھر امن کی زندگی پائیں پیسے ہوئے غریب دکھی انسانیت سکو اور عزت کی زندگی پاسکے یا اللہ پاکستان عوامی تحریک کی مدد فرما ہمارے ارادوں کو پاک فرما ہماری نیتوں کو پاک فرما اپنے خزانہ غریب سے مدد کر اپنی نسرت کے ساتھ ہمیں نواز اپنی تحید کے ساتھ ہمیں نواز حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ پاکستان عوامی تحریک کے سر پر قائم ہو اور حاضر ہونے والے ان لاکھوں فرزندانی تحید کے سروں پر قائم ہو یا اللہ اس پرچم کی خیر پاکستان کے پرچم کی خیر تیرے دین اسلام کی خیر تیرے محبوب کے دین کی خیر تیرے محبوب کی امت کی خیر اور پاکستان کی خیر اس پاکستان کی سرزمین کی خیر یا اللہ میں توفیق دے کہ ہم اس باطل نظام کو بدل لیں اور تیرے حق کے نظام کو حالب کرنے کے لیے اپنا تن مندن سب کچھ لٹا سکیں ہمارے خون کا آخری کترات بھی قبول کر لیں ہماری گردنیں بھی قبول کر لیں ہماری جانیں قبول کر لیں ہماری نسلیں قبول کر لیں میرے اللہ ہم بے شک لٹ جائیں پر تیرا دین آباد ہو جائے ہم بے شک لٹ جائیں پر تیری مخلوق آباد ہو جائے ہم بے شک مر مٹ جائے پر تیرے محبوب کی امت آباد ہو جائے ہم بے شک کٹ جائیں پر تیرے محبوب کے نام پر لیا جانے والا یہ ملک آباد ہو جائے یا اللہ سب کو ہدایت اتا کر اسمبلیوں میں جو ایم این اے اور ایم پی اے ہیں یا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا کر جن جن کے دلوں سینوں میں ضمیر زندہ ہے یا اللہ انہیں باطل جوٹی سیاست کا گھر چھوڑ کر حق کے راستے پر چلے آنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ اس ملک کے مزدور پس رہے ہیں انہیں بلند کر مزدور کسان پس رہے ہیں انہیں بلند کر محدود آمدنی کا طبقہ پس رہا ہے انہیں عزت کی زندگی دے یہاں کی غریب انسانیت سسک رہی ہے میرے اللہ اپنی مدد سے ان کی حمایت فرما یہاں کے سارے لوگ مظلوم ہیں میرے اللہ ہماری مدد کر یہ تحریک صرف تیرے سہارے پر قائم ہوئی تیری رحمت کے بروسے پر قائم ہوئی تیرے کرم کے توقع پر قائم ہوئی تو اس کی مدد فرما اور گمبد خضراء کے مکی کی توجہات اور رحمتوں سے ہمیشہ اسے مالا مال رکھ اللہم صلی وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وآل بیتی جمعین برحمت کا یار ہم الرحمن راحمین بحق وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمت للمؤمنین فبحق لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ دوستو اس پوری تحریک اور جد و جہد کے دوران میں ہمیشہ آپ کو پر امن رہنے کی تلقیل کرتا ہوں آپ سب کو مبارک ہو اس کامیاب کانفرنس پر مبارک ہو اعلان لہور پر مبارک ہو اس انقلاب کے دور کے آغاز پر مبارک ہو پر امن رہیے گا میرے مصطفیٰ نے پر امن رہنے کی بات کی جاتے ہوئے زگر کر کے جائیے اللہ رسول کا نام لے کر جائیے کسی پر کیچڑ نہ اچھا لیں کوئی گالی بھی دے تو گالی نہ دیں کوئی تعمت بھی لگائے تو تعمت نہ دیں خدا کے لیے مصطفیٰ کے لیے میری درخواست علاج رکھنا ہم نے پاکیزہ سیاست کی طرح ڈال لی ہے کہیں آپ کی سیاسی زندگی میں کوئی غلازت نہ آ جائے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وما علینا علی البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ